بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر میں ہوں آپ کا مسبان محمد اشمل جامی مجیب برحومان شامی صاحب ہم نے ارس کیا تا پچھلے ہفتے کی برون ملک ہیں کل انشاءاللہ پروگرام میں متشریف لائیں گے تو ان کے ادم موجودگی میں ہمیں ساتھ حاصل رہے گا سینیہ تزدیعکار جناب خاور گھمن صاحب کا اسلام باستوری سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے سینیہ تزدیعکار معروف لکاری جناب حبیب اکرم صاحب آپ دنوں کو خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں آج اگر ہم دن بھر کا احاطہ کرنے کوشش کریں تو سب سے امپورٹنٹ جو واقعہ ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر میں جنرل عاصف وفور صاحب کی ایک انتہائی طویل اور کینڈڈ پریس کانفرنس ہے جس میں انہوں نے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا تفصیل سے ذکر کیا اور ایک بار پھر جو بھارتی پروپیگنڈا ہے بھارتی واویلہ ہے بھارتی جھوٹ ہے الیکشن کی آرڈ میں اس کو ایکسپوز کیا اور جو پاکستان کو برتری ملی ڈاک فائٹ میں اس کا انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا اس کے علاوہ انہوں نے ملکی جو اندرونی صورتحال ہے بالخصوص مدرسہ ریفارم کے حوالے سے اور اس سے بھی بڑھ کر سب سے امپورٹنٹ خبر جو میں نے نزدیک وہ پی ٹی ایم نامی ایک تنظیم کو جس طرح سے انہوں نے ایکسپوز کیا ہے اور جو سوالات اس تنظیم کی ساکھ پر کھڑے کر دیئے جو بڑے جنون سوالات ہیں میرے خیال یہ سب سے اہم سٹوری ہے آج کے دن کے حوالے سے کیونکہ پی ٹی ایم نامی تنظیم کو جس طرح سے غیر ملکی میڈیا بالخصوص افغانستان یا بھارتی بھارت نواز میڈیا یا بینل اقوامی کچھ ہدارے جو پاکستان کی ہمیشہ آرڈ میں ہوتے ہیں وہ جس طرح سے پرموٹ کرتے ہیں اس کا جواب تو ہمیں آج مل گیا اور تانے بانے بھی ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں کس طرح انہوں نے پی ٹی ایم کو آج ایکسپوز کیا ہے اور آئین اور قانون کی بھی انہوں نے بات کر دی لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آج دوپہر کو تو عاصف علی زرداری صاحب بولے اور ابھی کچھ در پہلے پروگرم شروع ہونے سے پہلے بلاول بھٹوز زرداری صاحب نے ایک بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کیا جس میں وہ حکومتی پالیسیوں سے نالا تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ پوری پارٹی کو جیل میں ڈال دیں ہم اٹھارویں ترمیم پر سمجھوتا نہیں کریں گے صدارتی نظام کے بات نہیں ہونے دیں گے اور اس کے علاوہ غریب کا حق دلوا کر رہیں گے اور ساتھ میں انہوں نے ڈی جی آئی اس پیر کی پریس کانفرنس سے جڑے جب دو چر سوالات ان سے پوچھے گئے تو اس پر ان کا جو جواب تھا وہ بڑا اہم ہے بڑا دلچسپ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی ایم کے حوالے سے یا جو سیاسی معاملات کے حوالے سے انہوں نے گفتو کی جو کہ بظاہر نہیں تھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سیاسی بیانیاں دلوا کر حکومت اداروں کو متنازع کر رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ادارے قابل عزت ان کی عزت ہونی چاہیے لیکن یہ جو سیاسی بیانیاں اگر ان کے ذریعے آئے گا تو اس سے ادارے متنازع ہوں گے یہ آج کے موضوع در ساتھ میں کراچی میں جو جلسوں کی ایک سیاست ہم دیکھ رہے ہیں حالیہ دو دنوں میں وہ کس مقصد کے لیے ہے اور ایم کیوم نے یہ کیا نیا نعرہ لگا دی ہے اس پر بات کرنے کے آج کوشش کریں گے سر آپ کو خوش آمدی تو میں کہہ چکا پروگرام میں سب سے پہلے ذرا حبیب صاحب میں آپ کی جانے بانا چاہ رہا ہوں سر یہ غزب خدا کا آج مجھے علم ہوا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس کے توسط سے کہ مدارس جو ملک میں ہیں جو دو سو پلاس تھے نائنٹین فورٹی سیون میں اب وہ تیس ہزار سے زائد ہیں جن میں کوئی پچیس لاکھ سے زائد طالب علم زیر تعلیم ہے پورے ملک میں یہ مدارس منسٹری آف انڈسٹری کے ذریعے چلتے تھے سر اس سے بڑا ستم اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا حبیب وکرم صاحب کے مدارس کوئی ایک سنت سمجھا جاتا تھا یہاں پہ پاکستان میں پہلے اس پہ ذرا بات کر لیں دیکھیں جامی صاحب باملہ یہ ہے کہ یہ جو آج کی بات نہیں ہے اس کے اوپر جو مدارس کو مدارس کے اندر اصلاحات کرنے والے لوگ ہیں جو مدارس کو سمجھنے والے لوگ ہیں انہوں نے بہت پہلے سے یہ آواز اٹھا رکھی تھی کہ آپ اس کو وزارت سنت سے ہٹائیں اور میں آپ کو یہ ارز کر دوں اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ صوبائی وزارت سنت ہوتی ہے یہ وفاقی وزارت سنت نہیں ہوتی جو صوبے کی سنت کی وزارت چلاتی ہے دراصل مسجدوں کا انتظام بھی اس کے ذمہ رہتا ہے اور مدارس کا انتظام تو نہیں لیکن مدارس کی اجازت دینا یا مدارس کے بارے میں معلومات رکھنا یہ اس کی ذمہ داری رہی ہے ہم لوگوں کا جو مدارس کے ہمدرد بھی سمجھے جاتے ہیں ہم لوگوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ آپ اس کو وزارت تعلیم کے تحت کر دیں ایک دفعہ بات چلی تھی جب چودری رسار علی خان یہاں پہ وزیر داخلہ تھے تو اس وقت بھی اور اس وقت کے چیفہ فارمی شٹاف سے بھی بلکل اسی طرح کی ملاقاتیں ہوئی تھی اس وقت بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا کہ جناب آپ نے تو ہمیں وزارت سنت کے نیچے رکھا ہوا سبائی وزارت سنت کے نیچے تو آپ ہمیں وزارت تعلیم کے تحت کر دیں اس وقت پھر پی ایم ایل این کی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو پھر وزارت داخلہ کے ساتھ ان کو منسلک کر لیتے ہیں کیونکہ اس وقت سیکیورٹی کا پرابلم بہت زیادہ تھا اس وقت بھی بعض لوگوں نے ہی کہا تھا کہ آپ کو انہیں وزارت تعلیم کے تحت کرنا چاہیے تاکہ پھر وزارت تعلیم ان کو ریگولیٹ کر سکے تو اب اگر یہ مطالبہ مان لیا گیا ہے اور یہ بات تیہ ہو گئی ہے کہ انہیں وزارت تعلیم کے نیچے کر دیا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی پرانا مطالبہ ہے جس میں آج شرف اکنیلیٹ بخشا گیا ہے یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے نا آگے بڑھانا ہے معاملے کو کیونکہ ہم نے دیکھا اسپیشلی ریسنٹ پاسٹ میں کہ کیسے مدارس میں ریفارمز کی جب بھی ذکر ہوا بحث شیری تو کیسے سرٹن جو ریلیجیس فگرز ہیں انہوں نے صدائے احتجاج بلند کی کہ خبردار اگر مدارس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا جس سے یہ پیغام ملا یہ تاثر ملا میں آتا ہوں آپ کی طرف سر اس سے پہلے میں ذرا وہ بیان دی جی ایس پی آر کا مدارس کے حوالے جس کو آپ نے بھی حیاتہ کیا گھمن صاحب کو سنا لوں تاکہ ان پر میں بات کر سوں گا دیکھئے مدرسے کے حوالے سے اور مدارس کی تعداد اور دیگر جو معاملات میں نے بیان کی اس پر ڈی جی ایس پر افیشلی کیا کہہ رہے تھے اوور تھرٹی تھوزنڈ مدرسے ہیں پاکستان میں ٹو پائنٹ فائی ملین اس میں بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ مدرسے جو ہم نے سکیننگ کی جو وائلنٹ ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جاتے تھے وہ سو سے بھی کم ہے ان کی تعداد فائی پرسنٹ بھی نہیں مطلب یہ ہے کہ تیس کوئی دہشت اب اس میں سے کچھ مدرسے ہیں جو بیسیک ایڈیوکیشن تو ساتھ دے دیتے ہیں پرائمری پڑھا دیا میڈل پڑھا دیا میٹرک تک پڑھا دیا لیکن اس کے بعد یہ صرف درس نظامی پڑھاتے ہیں کچھ مدرسے ہیں جنہوں نے ابھی لیٹلی شروع کیا ہے جو کنٹیمپریری سبجیکٹس ہیں ان کی تعلیم دینا ہوئے جب یہ ٹو پوائنٹ فائی ملین بچے باہر نکلتے ہیں تو ان کے پاس کیا جاب اپرشنٹی ہے ایٹ بیسٹ دین کو ہوئی پڑھانے کے لیے یہ کئی امپلائی ہو سکتے ہیں لیکن کیا ان بچوں کا حق نہیں ہے کہ ان میں سے کل کوئی ڈاکٹر بنے کوئی انجینئر بنے کوئی وکیل بنے کوئی جج بنے کوئی انکر بنے کوئی رپورٹر بنے کوئی فوج میں آئے اب حکومت پاکستان نے اور ہم سب نے مل کے جو کے ساتھ سپورٹ دارے ہیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان مدرسوں کو مینسٹریم کیا جائے گا جو مدرسے ہیں کس منسٹری کے انڈر کام کر رہے تھے اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے اور ان تمام مدرسوں کو منسٹری آف ایڈوکیشن کے انڈر کر دیا بیان آپ نے سنا حبیب اکرم صاحب اس بات کو آگے بڑھانا چاہ رہے لیکن میں خاور گھومن صاحب کی اس پہ لے لوں گھومن صاحب اس سے بڑی ستم ذریفی کیا ہوگی یہ ماضی کی حکومتوں کی سنجیدگی کے اوپر ایک زوردار تماشا ہے ایک سوال ہے ان کی پروفارمنس کے اوپر مجھے یہ کہنے دیجئے ان میں بہت دکھر افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے پچیس لاکھ کے قریب طالب علم جو مدارس میں پڑھتے ہیں تیس ہزار مدارس کی تعداد ہے پورے ملک میں پہلے ہوئے ہیں ان کو حکومت نے کس سنجیدگی سے لیا اس کا عالم یہ ہے کہ یہ منسٹری آف انڈسٹریز کے ذریعے تہہ چلتے رہے ہیں تو پھر خاک بہتری ہوگے اس نظام میں بلکل جامی اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج ڈی جی ایس پی آر نے جو ریزولپ دکھایا اور جو ہمیں خوشکبری دکھایا سنائی ہے کہ یہ منسٹری آف اب ایجوکیشن کے نیجے ان کو ڈال دیا جائے گا اور ڈال دیا گیا ہے تو حالات بہتر ہوں گے تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتاؤں جنرم شرف نے مدرسہ رفارمز شروع کی اس کے بعد جنرم شرف صاحب کو چاہیے تھی مولانا فضل رحمان صاحب کی سترمی ترمیم سب کوئی سیز کے علم میں وہ ہو گیا دوہزار نو کے اندر مجھے بڑے اچھی طرح یاد ہے میں نے خود پریس کانفرس وہ کور کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت دوہزار نو میں ایک ایجوکیشن پالیسی آئی اس میں ایک پورا چپٹر تھا مدرسہ رفارمز اس کے حوالے سے کچھ نہیں بنا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آگئی اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک انٹرنل سیکیورٹی پالیسی دی چونیسار صاحب نے اس میں بھی یہ حصہ تھا پھر نیشنل ایکشنل پلان بنا اس کا بھی یہ حصہ تھا سیاست جو ہے اس کے اوپر کھیلی جاتی رہی چونکہ سیٹن سیکشنز کی اس وقت کی جو حکومتیں ہیں ان کی سپورٹ درکار تھی اس لہٰذا کچھ آگے بات نہیں بڑھی اب میں جو یہ اس کے جو چیلنج مجھے نظر آ رہا ہے نا موجودہ حکومت کے لیے اور ہمارے ریاستی اداروں کے لیے وہ یہی ہے کہ مولانا فضل رحمان صاحب کو کیسے رازی کریں گے مدرسہ رفارمز موجودہ حکومت کے بینر کے تحت کیسے آپ جماعت اسلامی کو اس بات پر رازی کریں گے کہ ان کے جو ان کے فرقے کے تحت مدارس چالتے ہیں اور باقی بھی تین چار اور بھی ڈیفرین مقتبہ فکر کے لوگ ہیں جن کے اپنے مدارس ہیں ان کو کیسے رازی کریں گے پانچ سال پاکستان مسلم لیگ نون کے دوران ایک کوشش ہوتی رہی ہاف بیک ہاف ہارٹڈ کہ جی ایک فارم تیار کیا جائے جس کے تحت تمام لوگ ریجسٹر ہو جائیں تمام مدارس وہ فارم ہی نہیں بن سکا اب یہ ہے کہ ایک اچھا انیشیٹیف ہے اس انیشیٹیف کو آگے لے کے کیسے جانا ہے اب پھر ٹاسک ہے ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کے لیے بھی موجودہ حکومت کے لیے بھی کام بہت ضروری ہے اس کی اشید ضرورت ہے ٹو پوائنٹ فائب جس طرح ذکر کیا ملین ہمارے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں تیس ہزار کے قریب مدارس ہیں پیسہ چاہیے پلیٹیکل ویل چاہیے ریزولف تمام سٹیک ہولڈرز کی طرف سے چاہیے آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر گھومن صاحب اب میں حبیب صاحب کے پاس جاتا ہوں اس سوال کے لیے کہ کیسے ہو پائے گا اور اس کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے لیکن حبیب صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ کو مولانا فضل الرحمان کا بارہ ستمبر دوہزار آٹھارہ کا ایک بیان سنا ہوں یہ جو چھے نکات ہم بار بار غور کرتے ہیں نیشن ایکشن پلینٹ پر کتنے نکات پر عمل ہوا کتنے نکات پر عمل ہاف آٹریڈلی ہوا کتنے پر ہونا باقی ہے تو جو چھے نکات جن پر عمل نہیں کیا گیا تھا جن کی بار بار ہائلیٹ کیا گیا مخلف اداروں کی جانب سے تو اس میں ایک نکتہ یہ بھی تھا مدارس کی ریجسٹریشن اور اس عمل میں سستروی کا مدہرہ کیا گیا یہ بار بار کہا گیا اور اس کا آج ثبوت یہ سامنے آیا بھی ان کے بیان میں ڈی جی آئی اس پیر کے بیان میں اور آج علم ہوا کہ یہ تو انڈسٹرییں چلاتی ہیں اس کو پبلک علیہ علم ہے صحافیوں کو داری بعد اس کا علم تھا اب آپ سنیں درہ مولانا کیا فرماتے ہیں یک طرفہ توفر حکومت نے پورے ملک کے مدارس کے ریجسٹریشن کو منصوب کر دیا اور پھر تعلیمی اداروں کے ریجسٹریشن کا معاملہ نیکٹہ کے حوالے کرنا کیا میسج آپ دنیا کو دے رہے ہیں نیکٹہ تو جہشتگردی کو کاؤنٹر کرنے کا ادارہ آپ نے دینی مدرسے اور تعلیمی ادارے اس کے حوالے کر دیئے ہیں ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے نئے فارم جو چھپے ہیں ان فارموں کو ہم سر بازار پھاڑیں گے اور اس کے کوئی حیثیت نہیں ہوگی ہم اس پر مکمل مضاحمت کے لئے تیار ہیں حکومت بتائے وہ کتنی تیار اپنی اداروں کے تحفظ کریں گے اس کے لئے قربانیاں دیں گے اور حکومت یہ جنگ مت چھیڑے ورنہ پھر ان کے دن بھی گینے جا چکے ہیں یعنی حبیب اکرم صاحب کیا یہ جو پچیس لاکھ سے زائے طالب علم ہیں ان کا حق نہیں کہ یہ انجینئر ڈاکٹر وکیل آپ جیسے تذیہ کار یا مجھ جیسے انکر بن کے کہیں بیٹھیں یعنی دین کے خدمت کے ساتھ ساتھ کچھ اور کام بھی کر سکیں یہ تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ مدارس کے جو منتظمین ہے بظاہر ان کی جو نمائندہ آواز ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہ جامی صاحب ایک تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تخصص کا علم ہے جو درس نظامی ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس کو مکمل کر کے لوگ انجینئر بنجے ڈاکٹر بنجے ایسا نہیں ہو سکتا اصل بات یہ اصل پرابلم اور ہے اصلاحات جو ہے دراصل حکومت کے معاملے میں اب آپ اس کو حکومت کو مورد الزام ٹھہرائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ زیول حق کے دور میں یہ مدارس بنے اور اس وقت دراصل سٹیٹ کی پالیسی تھی جو آج انہوں نے کہا تو نہیں یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے لیکن انہوں نے ربطایا کہ انیس سو سی کے بعد سے صورتحال کیا بنی سٹیٹ کی پالیسی تھے اس وقت جہاد تھا افغانستان میں جاری اور اس کے نتیجے میں ان مدارس بنے تھے چلیے اب مدارس بن گئے اس کے لیے اب بن گئے درس نظامی ہے اب آپ انہیں ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بنا سکتے آپ انہیں کریکٹر نہیں بنا سکتے آپ انہیں کچھ اور نہیں کر سکتے بات یہ ہے کہ پہلے تو اس معاملے پہ کلیر ہو جائیں کہ یہ تخصص کا علم ہے اور تخصیص کرنے والے لوگ دوسرے شعبے میں نہیں جا سکتے یہ بالکل آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ پہلے ایک بندہ انجینئر بڑھیں اس کے بعد ڈاکٹری کے کورس میں حصہ لے لیں تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا جانمی صاحب اس پر یعنی قبلہ حبیب صاحب یعنی ان کو کمپیوٹر کا سائنس کا پرائمری میٹرک ایف ایسی ایف ای بی اے ایم اے نہیں پڑھا جا سکتا آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ جو جو شخص پہلے ہی ایم اے سے زیادہ بہتر تعلیم حاصل کر چکا ہے آپ اسے کیسے بات کر سکتے ہیں ایم اے سے زیادہ کیسے تعلیم حاصل کر چکتے ہیں کہ ماسٹر سے زیادہ تعلیم ہے ماسٹر سے زیادہ تعلیم ہے اب آپ کے نزدیک آپ کے نزدیک ڈگری ہی صرف بی اے اور ماسٹر یہی ہماری ریاست کا مسئلہ ہے میں گزارش آپ سے یہ کر رہا ہوں ہم پاکستان کو نہیں ایک میرے جامی صاحب بات سن لے نا پہلے سمجھ جائیں مسئلے کو سمجھ جائیں ہم کیا کہتے مدارس والے کیا کہتے مدارس والے صرف یہ کہتے ہیں کہ جو الحق کے دور میں آپ نے ہمیں بی اے کی ڈگری دے دی آپ نے سب سے پہلا بیریئر انگریزی زبان کا لگا دیا انگریزی زبان کا بیریئر کراس کرو گے پہلے تم ملکہ برطانیہ سے وفاداری کا ثبوت دو گے اس کے بعد تم اسلام کے نام پہ بننے والے ریاستی نظام کا اصلاح بنو گے یہ کون سا انصاف ہے اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک خاص پرسپیکٹیو اس کے بارے میں یہ تعلیم دی جاتی ہے پھر وہیں کا وہیں رہ گیا نا ان کو حق نہیں ہے کہ یہ باقی سبجیکٹ پڑھیں صرف ڈگری لینا تو مقصد نہیں ہے نا کہ بی اے دے دیں ایم اے دے دیں یا ایف ایسی دے دیں تو بھائی آپ نے ڈاکٹروں کو فلسفہ پڑھاتے ہیں آپ ڈاکٹروں کو فلسفہ پڑھاتے ہیں آپ وکیلوں کو میڈیکل پڑھاتے ہیں آپ ڈاکٹروں کو جانی صاحب کنفیوز آپ کیا بات کر رہے ہیں یہ خاور گھومن صاحب یہ کہہ رہے ہیں گھومن صاحب کا ماننا ہے کہ آپ کو انفیوز کر رہے ہیں کیسے گھومن صاحب کیسے دیکھیں کنفیوزن یہ کر رہے ہیں کہ جو پانچ ڈیفرنٹ وفاق ہیں نا آپ ان کی ڈیمانڈز پڑھ لیں ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارا طالب علم جب اتنے سال کی ایڈیوکیشن کرتا ہے تو اس کو میٹرک کے جس ایریے میں وہ مدرسہ ہے اس ایریے کا جو فیڈرل بورڈ ہے اس کو میٹرک کی ڈیگری دے یا اس کو انٹرمیڈیٹ کی ڈیگری دے اور اس کے میٹرک میں اور انٹرمیڈیٹ لیول کی جو مزامین ہیں وہاں پہ اس طرح کے سبجیکٹ انٹریڈیوز کروا دیے جائیں وہ میٹرک کے بعد اگر وہ میڈیکل پڑھنا چاہتا ہے یا انٹرمیڈیٹ کے بعد وہ کوئی سائنس سبجیکٹ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس طرف جا سکے جو حبیب صاحب بات کر رہے ہیں وہ درس نظامی کی بات کر رہے ہیں سپیشلائزیشن ہے جو اسلامی کی ایڈیوکیشن اس اس حوالے سے بھی ڈیفرنٹ مدارس کام کر رہے ہیں وہ سپیشلائزیشن چند محسوس جو ہیں جامعہ شرفیہ آپ کے ہاں لاہور میں ہے اور دوسری بات یہ آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں اور دوسری بات یہ یہ بلکو بلکو ٹھیک ہے یہ آئی آگری لیکن آپ کی بات بڑی درست ہے یہ پچیس کے پچیس لاکھ ظہری بات ہے تخصیص کا علم یا اس میں مفتی بن کے تو نہیں نکلتے ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو قرآن حفظ کر کے فارغت تحصیل ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو دو سال تین سال ایک عرصہ خاص لگا کے خاص سمت میں ڈگری لے کے نکل آتے ہیں بات تو ان کی ہو رہی ہے پچیس کے پچیس لاکھ تو حبیب اکرم صاحب درست نظامی لے کے نکلتے ہیں جامی صاحب اور خاور صاحب جامی صاحب اور خاور صاحب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کسی دن مدارس کا نظام جو ہے مختلف مدارس کی ویب سائٹس ہیں ان کو پہلے ایک دفعہ دیکھیں تاکہ دنیا کو دنیا میری باقی سب لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ ان ویب سائٹس کو بھی دیکھیں وفاق کی ویب سائٹس کو بھی دیکھیں اور پھر سمجھیں کہ مدارس کا نظام ہے کیا آپ دو مختلف سطحوں کی بات کر رہے ہیں آج آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پر اب آپ ایک بچے کی مثال لے لیں ایک بچہ جو پانچ سال کی آٹھ سات سال کی عمر میں مدرسے میں آیا تو وہ کیا کرے گا ٹھیک ہے اور ایک بچہ جو ہے وہ میٹرک کے بعد آیا ہے تو وہ کیا کرے گا دیکھیں یہ ایک بالکل مختلف صورتحال ہے یہی ہماری ریاست کا پرابلم ہے آپ کو پتہ کہ ہمارے پاس سب سے بڑی پرویز مشرف کے دور میں اس زمانے میں ایک سیکٹری ڈیفنس ہوا کرتے تھے انہوں نے ایک مدارس کے اوپر ریپورٹ لکھی اور میں نے خود ان سے پوچھا میں نے کہا حضرت آپ کبھی کسی مدرسے کے اندر تشریف لے گئے انہوں نے کہا نہیں میں نے مدارس والوں کو بلا لیا تھا اب آپ ذرا تشبور کریں کہ جب آپ کی معلومات اس سب سے تک نہیں ہیں نہیں نہیں حبیب صاحب ایسے نہیں ہے تو کیا باتیں کر سکتے ہیں ایسے نہیں ہے نا سر آپ نے پہلے بھی جو نکتہ اٹھایا تھا جو تشنا رہ گیا تھا کہ جناب ایک ڈاکٹر کو یا ایک وکیل کو آپ فلسفہ یا انجینرنگ یا کیمیکل یا مدارس کی تعلیم دے سکتے ہیں پیرلل نہیں دے سکتے لیکن سر ایک ڈاکٹر ایک وکیل ایک انکر میس کمیونکیشن کا جو طالب علم ہے وہ سپیسیلائزیشن کرنے سے پہلے یعنی بی اے سونرز یا ماسٹرز کرنے سے پہلے وہ بارہ برس تک باقی تمام سبجیکٹس پڑھتا ہے سر اس کی بنیادی ہاں انہوں اس کے پاس گوتی ہے یہ تو ہم بہت پہلے سے کہتے ہیں ابھی سب وہ سبجیکٹس کی بنیادی معلومات لینے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ چونکہ میں کیمسٹری میں اچھا ہوں اس لئے مجھے ماسٹرز ان کیمسٹری ایم ایسی کرنی چاہے یا فائن آٹس میں اچھا ہوں یا میڈیا سٹڈیز میں اچھا ہوں پھر وہ کہیں اور جاتا ہے تو اگر یہ بنیادی معلومات باقی سبجیکٹس کی جو ہیں جو چاہید ایف اے لیول تک یا انٹرمیڈر لیول تک ہیں یہ اس بچے کو دے دی جائے تو گناہ کیا ہو جائے گا اس میں دیکھئے جامی صاحب ایک مدارس میں جب ریفارمز کی بات ہوتی ہے اور جو لوگ اس سے وابستہ ہیں انہوں نے اس پہ کام کیا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو اپنی چینل کی مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر ہمارے غامدی صاحب پروگرام کرتے ہیں غامدی صاحب خرشید ندین صاحب کولم لکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا خیال یہ ہے اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن کا خیال یہ ہے کہ مدارس میں تخصص کی تعلیم جو ہے وہ میٹرک کے بعد ہونی چاہیے یعنی ایک بچہ پندرہ سولہ سال ریگولر ایڈوکیشن حاصل کرے اس کے بعد اگر کسی نے مدرسے میں جانا ہے تو بسم اللہ یہ پانچ سال کی عمر میں یا سات سال کی عمر میں مدرسے میں نہیں جانا چاہیے لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ ضروری ہے کہ پہلے سٹیٹ کے پاس کیا سی ارنجمنٹ ہے کہ آج جو بچہ پانچ سال کا یا چھ سال کا یا سات سال کا مدرسے میں اس کے والدین اس کو داخل کرواتے ہیں تو کیا سٹیٹ جو ہے وہ خرچہ اس انداز میں اٹھا سکتی ہے جس طرح وہ مدارس اٹھا رہے ہیں اب یہ آپ کی کیا ہماری ریاستی نظام کا ہمارا جو ریاستی نظام تعلیم ہے کیا وہ تعلیم بریک کا وقت آگیا ہے میں بات کو بڑھاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں بریک لوں خاور صاحب بریفلی آپ کچھ ایڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں بریک کے بعد بارہ جائے رکھوں گا لیکن آپ کی بات رہ گئی ہے پوری کر لیں بریفلی حبیب اکرم صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا یہی ایک نوملی ہے جس کو اڈریس کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ پانچ بھی جماعت کے بعد اگر ایک بچہ کسی مدرسے میں چلا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو وہ وسائل یا وہ جو ایڈوکیشن دی جائے حکومت اس کی رسپانسیبیلٹی لے کہ پانچ سال وہ مدرسے میں گزارے تو اس کے بعد اس کے ہاتھ میں جو ڈگری ہو وہ میٹرک ایک سیٹیفیکیٹ ہو وہ کسی ریگلر کالج میں چلا جائے فوج میں جانا چاہتا ہے کوئی خاص سبجیکٹ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس لیول کی اس میں سکل ہو یہ یہ میں بریک لے رہا ہوں میں بریک لے رہا ہوں لیکن آپ دونوں کے لئے عرض ہے کہ ایک طالبیم جو جامعہ رشیدیہ کا آج نام لے رہے تھے دی جی آئی اس پی آر زیری بات آہ اس نے وہاں پہ مذہبی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ اس نے جو کنٹیمپریری سبجیکٹس ہیں وہ بھی پڑھے اور ان سبجیکٹس کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے جو آئی اس بی کا امتحان ہے کمیشن کے لیے اس میں وہ اپیر ہوا جریہ اس میں نے بتایا کہ وہ کمیشن حاصل کر چکے فوج میں اس لیے کمیشن حاصل کر چکے کہ اس نے اسے باقی مزامین پڑھ رکھے تھے اہل تھا اپلائی کرنے کے اس لیے فوج میں جانے میں کامیا وہ ایک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں کیونکہ پی ٹی ایم کا موضوع بھی ادورہ رہ گیا ہے ویلکم بیک ناظرین آج ہم بات کرتے ہیں ڈی جی ایس پیر کی انتہائی امپورٹن پریس کانفرنس کے حوالے سے اس کے دو امپورٹن نکات ہیں جن پہ بات کرنا آج مقصود اس پروگرام میں ایک تو ہم نے جو مدارس کی ریجسٹریشن اور مدارس کا جو نظام تعلیم ہے اس پر ڈی بیٹ کی ہے پہلے چنگ میں اور دوسرا اہم نکتہ تھا جو پی ٹی ایم جو پشتون تحفظ مومنٹ ہے اس کے حوالے سے جو بڑے سوالیاں نشان اٹھے ہیں آج ان کی پریس کانفرنس کے بعد اس پر بات کرنا مقصود تھی لیکن جو مدارس کا نظام تبدیل کرنے پر ہماری پہلے چنگ میں گفتگوئی اس کو لوگوں نے بہت سراہا ہے اس ڈی بیٹ کو اور بہت فیڈ بیک اس میں آئے ملیشیا کے نظام جو ہے مدارس کا اور ایڈیوکیشن کا اس کی مثالیں دی گئی ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں جو کچھ مخصوص مذہبی گروپ ہیں جو شاید اس کی آرڈ میں آئے تو حبیب اکرم صاحب کی ایک اپنی رائے ہے خاور گھومن صاحب کی ایک اپنی رائے ہے میں چاہتا ہوں اس اشئے کو ہم کنکلوڈ کر لیں کیونکہ پی ٹی ایم کے بارے بڑے اہم ریمارک سے آج ڈی جی آئی اس پی آر کے حبیب صاحب آج آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں آپ فرمائیے گا کیسے آپ کنکلوڈ کریں گے آپ اس ڈی بیٹ کو دیکھیں جی مدارس کا نظام جو ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے اس پہ کسی کو کوئی دور آئے نہیں ہے درست ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنا نظام اسی طرح رکھنا ہے تعلیم کا دوسرا نظام یعنی آپ نے سارے توجہ تو فوکس کرنا ہے آپ نے مدارس کو باقی تعلیم کو چھوڑ دینا ہے اگر تو آپ کا یہ مقصد ہے تو پھر تو آپ دراصل کچھ بھی نہیں کر پائیں گے نہیں اس میں بھی تو وزیراعظم عمران خان صاحب ایک قرصے سے یہ کہتے رہے ہیں کہ ایک ایک سسٹم ہونا چاہیے کراوس ڈی بورڈ کہتے رہے ہیں وہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ان سے پہلے والے بھی کہتے رہے تھے ان سے پہلے والے بھی کہتے رہے تھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہوتا کچھ نہیں ہے اگر آپ نے کرنا ہے تو ایک کیا آپ آج پورے ملک میں پورے ملک کو چھوڑیں میں لہور شہر میں بیٹھا ہوں اور خاور گھومن صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہیں کیا اسلام آباد وفاقی دار الحکومت میں سارے تعلیمی داروں کا نصاب ایک ہے پہلی سے لے کے دسمی تک ایسا نہیں ہے جب آپ چالیس قسم کے نصاب اور چار قسم کے نظام تعلیم کو آپ خود حکومتی سرپرستی میں پرموٹ کر رہے ہوں گے تو پھر وفاق المدارس نے اور مدارس نے آپ کا کیا بگاڑ رکھا ہے جی خاور گھومن صاحب پہلے کوئی ایک تو تیہ کر لے لیکن حبیب صاحب مدارس کے حوالے سے مدارس کے حوالے سے جو ہمارا نیشن ایکشن پلان کا موٹیو ہے جو بین الاقوامی ایکسپیکٹیشن ہے دونوں کو ملا کر پڑھا جائے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ کیوں ان میں اصلاحات بہت ضروری ہو چکی ہیں کیوں ناگوزیر ہو چکی ہیں آپ کریں کون روک رہا پھر مولانا یہ دھمکی نانا دیں پھر مولانا دھمکی دیتے ہیں کہ ہم پھار دیں گے ان فارم کو وہ تو رجسٹیشن نہیں کرونا چاہتے ہیں نہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ گھوڑے گھوڑے کو گاڑی کے پیچھے باندھ رہے بات یہ ہے کہ ان صاحبانے علم سے بات کریں جو جن کو پتہ ہے مدارس کا جی خواور گھومن صاحب خواور صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں یامی صاحب دیکھیں دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہزار کلومیٹر کا سفر یا مائل کا سفر بھی شروع ہوتا ہے آپ نے ایک سٹیپ سے تو سٹیپ تو آپ کو لینا پڑے گا ماضی میں کیوں ناکام ہوا میں نے تھوڑا سا اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اس وقت کی حکومتیں جو اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ ان لوگوں کی سرپرستی کرتی تھی ابھی مولانا فضل عیمان صاحب کا آپ نے ذکر کیا وہ کس طرح سائمین ٹیم دمینڈمین اس کے بعد ان کو زرداری صاحب کی ضرورت تھی تو وہ سارا معاملہ چلتا رہا اب ایسے معاملات نہیں ہیں اس طرح کی کوئی ضروریات نہیں ہے انٹرنیشنل پریشر بھی ہے حکومت کا ریزولف نظر آ رہا ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز آج ڈی جی ایس پیر نے کہا ان کا بھی ریزولف نظر آ رہا ہے میرے پاس انفرمیشن ہے کہ بڑے ہائی لیول کے اوپر ان تمام جو مقابطے فکر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ سیٹنگز ہوئی ہیں سیشنز ہوئے ہیں تو کافی لوگ مقابطے فرد جلو ہیں ان کے اور وہ سارے ایگری ہو گئے ہیں کنسنسس پایا جا رہا ہے اور امید کی جانی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اچھائی کی طرف جائیں گے چلیں اب آ جاتے ہیں پی ٹی ایم کی جانب کنسنسس صرف ایک فکرہ یہ کنسنسس پہلی بار نہیں ہوا یہ ان سے پہلے بھی ہو چکا ہے اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے یہ کنسنسس میری معلومات کے مطابق تقریباً چھٹی بار پہلے مولانا فضل رحمان صاحب کا حصہ پوری میٹنگز جو ہے اس سے پہلے مولانا فضل رحمان صاحب کا حصہ موسیقی مولیبر رحمان صاحب نے لکھی ہے اپنے کولم میں حنیف جلندری صاحب نے اپنے مزامین کی صورت میں لکھی ہے یہ ساری کی ساری صورتیں الوازی یہ سارے مزامین آپ ان کے اٹھا لیں ندیم خرشید صاحب بھی بہت اس پر لکھتے رہے ہیں بلکہ ٹھیک آپ مسئلہ یہ ہے نا کہ جب مشرف صاحب کے دور میں مدرسہ ریفارمز کا کام شروع تھا تب تو مولانا ان کے ہمجولیوں میں شامل تھے ان کے ساتھ تھے تو تب پتہ نہیں کیوں نہیں ہو سکا اور اب کیوں نہیں ہوا بارال میں پی ٹی ایم کا بڑا امپورٹن نکتہ ہے سر یہ چہرہ ان کا دکانہ بہت ضروری ہے کہ جو انٹرنیشنلی انٹوی پاکستان جو فورسز ہیں جس طرح سے وہ اس معاملے پر پروپیگنڈا کرتی ہیں اس کے جواب میں یہ جو آج کی پریس کانفرنس تھی وہ بڑی ضروری تھی مجھے اس معاملے پر بات کرنے کے لئے آپ دونوں کے علاوہ جوائن کر چکے ہیں سینئر صحافی تہذیہ کا جناب رحیم اللہ یوسف زید صاحب میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں یوسف زید صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا میں در آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا جو سوالیا جو چنگ ہے جس میں سوالات کی صورت میں انہوں نے ایکسپوز کرنے کی کوشش کیا پی ٹی ایم کو وہ سنانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ بھی اور ناظرین سن لیں ایک دعا پھر سے آئیے دیکھتے ہیں کیا کہا انہوں نے پریاستے پاکستان کا حصہ ہیں یا افغانستان کا حصہ ہیں آپ پاکستان کی پولیشی پر چلیں گے یا افغانستان کی پولیشی پر چلیں گے آپ فوج سے کس بدلے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے ہم لٹا دیں گے آپ لٹا سکتے ہیں فوج کو اگر آرمی چیف نے پہلے دن یہ بات نہ کی ہوتی کہ بیٹا ان کے ساتھ پیار سے ڈیل کرنا ہے ایشو یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ ورگلا رہے ہیں ہمیں ان کا خیال ہے ان کی پریشانیوں کا ان کی ان کے جو دکھ ہے ان کا حساس ہے ورنہ آپ کو ڈیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی لانے جنگ نہیں ہے مسئلے ہیں نا نعرہ کہاں سے آگیا مسئلے ہیں فوج کو لمبا ڈالیں گے یہ کہاں سے آگیا کبھی آپ نے ان کو مشورہ دیا یہ جہاں کے مسئلے ہیں وہیں حل ہونے ہیں نا حل کس نے کرنا ہے حکومت میں اور کس نے خیال کرنا ہے ان کا مودی نے آکے خیال کرنا ہے ہر بندے سے انگیج کریں لیکن آئین اور قانون کی پھر بندی کریں آئین اور قانون صرف فوج کے لیے باقی لوگوں کے لیے نہیں ان کی سائٹ پہ چندے کی تفصیل دی گئی ہے یوسف صاحب اس کے بعد آگے جا کے میں جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ پی ٹی ایم بتائے ان کے پاس کتنا پیسہ ہے اور وہ کہاں سے آیا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم کو را اور انڈی ایس فنڈنگ کر رہی ہے بائیس مارچ دوزہ اٹھارہ کو انڈی ایس سے کتنے پیسے لیے ان کے راہنماؤں نے اسلامباد دھرنا جو سب سے پہلا تھا اس کے لیے راہنے نے کتنے پیسے دیے اور اپریل دوزہ اٹھارہ میں کندھار میں بھارتی کانسلیٹ میں پشتین صاحب کا کون سرشتہ دار ان سفارت خاروں سے ملا تھا ان سے کیا لے کے آیا تھا اور مئی اٹھارہ میں جلال آباد کانسلیٹ نے تورخوں میں تجاز کے لیے کتنے پیسے دیے تھے سر یہ تو ایک پوری چارج شیٹ ہے کیا ساکھ رہ جائے گی پی ٹی ایم کے سیاسی نعرے میں لیکن بلکل یہ الزامات بڑے ہی سنگین ہیں اور اس کا ذکر تو پہلے بھی ہو رہا تھا پاکستان کی فوج کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس شواہد ہیں شاید وہ مزیوی شواہد اکھٹے کھر رہے تھے اور دل آفل انہیں نے اس کا انکشاف کیا ہے سوالات رکھے ہیں جوابات کا انتظار ہوگا اور پی ٹی ایم والے ظاہر ہے انکار کریں گے اور وہ شاید یہ کہیں گے کہ یہ شواہد جو ہیں یہ تو آپ نے دے دیئے لیکن اس کے آپ صحیح طریقے سے ہمیں شواہد دیں یہ کون بندہ تھا منظور پشتین کا کون سا رشتہ دار تھا جو کندہار میں بارتی کون سا ریٹ کیا اس طرح کی ظاہر ہے وہ گستگو کریں گے وہ تو نہیں مانیں گے وہ تو پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہم کوئی ملک دشمنٹ نہیں ہیں کئی ہمیں باہر سے انداد نہیں ملتی تو میرے خیال میں ابھی ظاہر ہے یہ فوج نے کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو ایکسپوز کیا جائے اور ان کے بارے میں قوم سے معلومات شیئر کی جائیں یہ سوالات رکھے جائیں تو ظاہر ہے اس بات کو بھی آگے بڑھانا چاہیے اور صحیح طریقے سے اس مسئلے کو ہنڈل کرنا چاہیے پھر جب برحیم علیہ السلام صاحب جب ہم ان سوالات کی روشنی میں اس جماعت کے نعرے سنتے ہیں تو پھر کچھ صورتحال اور واضح ہوتی ہے کیونکہ جب ان سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے جیسے آج بھی اٹھا کہ جب جوانوں کے گلے کٹے جا رہے تھے فوٹبال کھیلا جا رہا تھا تب یہ جماعت کہاں تھی اور جو ان سے ابتدائی ملاقات میں تین مطالبین انہوں نے پیش کیے تھے نظر ہی بدل جاتا ہے اور پھر ان کی جو غیر ملکی انگیجمنٹس بار بار سامنے آتی ہیں تو اس کی روشنی میں تو اب ان کا کردار بہت مشکوک ہو چکا ہے دیکھیں بلکل یہ ظاہر ہے فوج نے اور جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں انہوں نے اپنا ہومور کیا ہے اور انہوں نے ظاہر ہے یہ شواہد یہ جو انہوں نے سوالات رکھے ہیں یہ بڑی مشکل سے انہوں نے ظاہر ہے یہ معلومات حاصل کی ہیں تو اس کا جواب تو پی ٹی ایم کو دینا پڑے گا ورنہ پھر یہ ہے کہ اگر جواب صحیح نہیں آئے گا تو ان کے اوپر شک مزید بڑے گا لیکن اب یہ ہے لیکن مسئلے تو ہیں اور فوج نے پہلے کہا تھا کہ یہ مسئلے جو ہیں اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج بھی ڈی جی آئی اس پی آر نے تین مطالبات کا ذکر کیا دو کا ذکر نہیں کیا پہلا مطالبہ تو یہ تھا کہ راو انوار کو نقیب اللہ مسود کے قتل میں گرفتار کی جائے اور سزا دی جائے ایک تو یہ مطالبہ تھا ایک اور جو مطالبہ ہے جس کا ذکر نہیں ہوا وہ ٹرٹ ایم ریکنسیلیشن کمیشن کا بنانا ہے ٹیک ایک یکی ایم کا مطالبہ رہا ہے تو اس کا ظاہر ہے انہوں نے ذکر نہیں کیا لیکن جو باقی مسئلے ہیں اس کے اوپر تو کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے وہ جو وہ مائنز ہیں اس کو ہٹانے کا کام تیز ہوا ہے جی جی کافی مائنز کو صاف کر دیا گیا چیک پوسٹیں بھی کچھ کام ہوئی ہے جی ان کو کم کیا گیا ہے وہاں پہ رویہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے صحیح میسنگ پرسنز کا مسئلہ ابھی تک کافی سنجیدہ ہے کافی پیچیدہ ہے تو اس کے اوپر تھوڑی بہت پیش رفت ہوئی لیکن مزید کام کرنا باقی ہے ٹھیک تو میں سمجھ دا ہوں کہ پی ٹی ایم کو اپنے مطالبات منوانے ہیں یا انہوں نے پھر اس طرح کے اشتعال انگیز قسم کے نعرے لگانے ہیں جس سے ظاہر ہے پھر ان کے مطالبات پیچھے رہ جائیں گے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ رحم اللہ یوسف زیسہ بہت اہم بات انہوں نے کی کہ کیا اشتعال انگیز پیانات دینے ہیں ملک دشمن باتیں کرنی ہیں فنڈنگ لینی ہے ملک دشمن قوتوں سے یا پھر آئین اور قانون میں رہتے ہوئے سیاسی جدو جہد کرنیے بات کریں گے حبیب اکرم صاحب سے اور خاور گمن صاحب سے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں ویلکم بیک ناظرین حبیب اکرم صاحب ایسی تنظیمیں یعنی پی ٹی ایم کی کوئی گنجائش رہتی ہے ملک میں سیاست کرنے کی قوائین اور قانون کا مزید شلٹر ان کے پاس رہتا ہے اس سب کے بعد دیکھیں ان کی سیاست تو پہلے بھی کوئی خاص نہیں تھی ابھی دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہوا ہے دوہزار اٹھارہ میں ہمارے جو پختون بھائی ہیں ان کے ووٹنگ ٹرنڈ سامنے ہیں کہ کس کو ووٹ دے کے انہوں نے حکومت میں بنایا حکومت میں بیجا ہے تو لہذا سیاست تو ان کی پہلے بھی نہیں تھی ایک نیویسنس تھی اور انفارچنیٹلی پاکستان کی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی لسانی تنظیمیں ہوتی ہیں آلٹیمیٹلی ان کے کنیکشن جو ہیں وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ آخر یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں دوسروں کا راتب کھا کے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا ظلم تو اور کوئی نہیں اور انہیں زیادہ سے زیادہ ایکسپوز کرنا چاہیے اور میرا خیال ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت ہی امدہ کام کی ہے لیکن گھومن صاحب گھومن صاحب لیکن کب ان کے خلاف ریاست حرکت میں آئے گی جب یہ معلوم ہے کہ یہ کندھار کے کانسلیٹ میں پشنین کا کونس رشتہ دار بھارتی سفارت خانوں سے ملتا ہے یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا جامی صاحب دیکھیں آرمی لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی پی ٹی ایم آلوں سے پرائیمرسل صاحب نے انہیں بلایا ہماری پارلیمان انہیں ان کو بلا کے سنا ان کے جو بھی جائز تحفظات مدالبات ہیں ان پر بات ہو رہی ہے اس سب کے باوجود بھی اگر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو میرے حال میں وہ کہتے ہیں کہ لانگ آف دا آم آف دا لوجہ ہے اس کو اب حرکت میں آ جانا چاہیے آج ڈی جی آئیس پی آر صاحب کو ہمیں یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ یہ ہمارے پاس شواہر ہے جی بلکو ٹھیک بہت شکریہ آپ دونوں کا حبیب اکرم صاحب و خوابہ گھومن صاحب کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک لئے جاز دیں اللہ حافظ